بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا عزیز پاکستانی بھائی و بہنوں بچوں السلام علیکم اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی اٹھار اٹھار گھنٹے بیٹھ گھنٹے کام کرتے تھے اور میں تمام چیزیں چھوٹ چھوٹی کھوڑی حالہ نوکری وغیرہ پاکستان آئے تھا اس سیونٹی ون کے بعد جو ہمارا حشر ہوگا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں شکتا تھا اور میں نے اس وقت یہ پیشکیش کی بھٹو صاحب کو کہ میں اٹھار موم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں انشاءاللہ بنا دوں گا تو انہوں نے فوری مجھے تفاہم سہولتیں دے دی اور مجھے یہ کام جو تھا میرے سپورٹ کر دیا اور ہم نے بہت ہی کم حرصے میں ماشاءاللہ سے سات سال کے اندر ہی اٹھار موم بنا لیا جو کہ دنیا کے لیے ایک موجزہ تھا وہ کبھی تصبر نہیں کر سکتے تھی کہ وہ ملک تو گاڑیاں گیر گاڑیاں صحیح نہیں بنا سکتے اٹھار موم کیسے بنا سکتا ہے لوگ مجھاک اڑھاتے تھے لیکن جب ہم نے بنایا اور میں نے دسمبر اٹھار موم بنانے کیسے بنا سکتا ہے تاریخ میں موجود ہے وہ خط کہ ہم نے اٹھار موم بنانے لیا اور ہمیں ایک ہفتے کے نوٹس پر اس کو دھماکہ کر سکتے ہیں تو وہ بہت خوشی ہونا مجھے گلے لگایا میری پیچھا نہیں چھوئی اور کہا کہ بس اب ہندووں کا ہم بیڑا غرق کر دیں گے تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ میرے ساتھیوں کا بڑا اہم کردار تھا میری رنمائی تھی صبح سے شام تک ہم کام کرتے تھے اور ہم نے بہت تیزی سے یہ بنایا بلکہ نہ صرف ایک بنایا کہ ہم بنا دیا تھے جانا جہاں سے کہا تھا کہ آپ نے حکم نہیں گے تو ہم دھماکہ کرنے کو تیار ہیں اور اس کے بعد ہندوستانیوں نے جب نائنٹی ایٹ کے اندر مائی کو گیارہ مائی کو دھماکے کیے تو پھر نواز شریف صاحب حضرت حضرت عزیر آدم سے ان سے کہا ہم مشاہد حسین سید ہیں تو ان سے وہ بڑا پیارے دوست میرے تو ان سے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دھماکہ کر دیں تھوڑی وہ تھیج کے چاہت تھی لیکن ملک کا مفاد جو تھا وہ سب کو عزیز تھا اور یہ اکشرت لہوا کہ دھماکہ کر دیا جائے اور پھر ہم نے ہندوستان کے پانچ کے بدلے اچھے دھماکے کر دیا اور ان کا موہ ہمیشہ انگرین میجائل بنائی تھی کیونکہ پندر اچھے کلومیٹر جا سکتی تھی اور یہ ایٹم ہم لے کے جا سکتی تھی اور ہندوستان کے ہر شہر کو ہم پانچ منٹ سے لے کے دیس منٹ کے اندر اڑا سکتے تھے دیلی ہو بامبے ہو وغیرہ وغیرہ سب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو نقابل تسخیر دفع موہیہ کر دیا اور ابھی یہ جو ہے موڈی بغیرہ یہ جو شور مچاتے ہیں ان کی کبھی جرانت نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان پر حملہ کریں تو انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے حملہ کیا تو نہ ہندوستان لے گا نہ پاکستان پر دونوں لائے ہو جائیں گے اور ہم بھی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے